بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے میری کرتے ہیں سب خیر سے ہماری باید جاہر ہے خوش رہے تو آج ہم ذرا گھر سے نکلے ہیں جلدی اور ابھی بائک پہ ہیں اور ہن بھی راستے میں بیگم صاحب ادواصل کرنے کے پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے میری کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے علاقہ کرم سے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں تو آج بیگم صاحب کی سسٹر جنب وہ لاہور سے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے جانا تھا شاپنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں نے ان کو چھوڑنے جانا تھا ان کے پاس تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو چھوڑتے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو شاپنگ پیرا کر لیجئے گا ویاسی ہمیں گھر سے امر جنسی نکلنا پڑا ہے کیونکہ عبدالحادی کو بھی گھر چھوڑ کے آئیں عبداللہ کو بھی گھر چھوڑ کے آئیں اور میں نے کہا بائک پہ میں جا رہا ہوں اور دونوں بچوں کو سنبھالنا تھوڑ سے مشکل ہو جاتا ہے اور وہاں بھی ان کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگنا شہر اور آپ کو پتہ جب عورتیں شہر میں چلی جاتی نا کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور میں نے کہا آپ لوگ شاپنگ کر لیجئے مدرکہ سکون سے اور میں وہاں پہ آپ لوگوں کا ویٹ کر لوں گا اور ابھی چلتے ہیں چھوڑنے ان کو چھوڑتے وہاں پہ شہر اور باقی کامجنوں بعد میں دیکھتے ہیں ایک تو ہمارے جو راستے ہیں نا ماشاءاللہ اتنے ٹوٹے پوٹے راستے ہیں بائک میں سہی طرح نہیں چلتی پکی اوپر چڑ جائیں گے پکے راستے پہ دیکھیں یہ پکا راستہ ہمارا دیکھیں حال کیا آپ پڑے کتنا گٹا اور مٹی دیکھیں استغفرالاللہ ہاں جو ہم آ چکے ہیں بیگم صاحبہ کی سسٹر کے ہاں اور یہاں پہ ہم تو بیگم صاحبہ جو نا انہوں نے آتے ہی اپنی سسٹر کا موبائل اٹھایا ہے اور ہماری ویڈیو جا نا وہ انہوں نے نکال لیے دیکھیں یہ جو یہ کونسی والی ویڈیو یہ کونسی والی ویڈیو یہ کونسی والی ویڈیو جس میں نے گایا کا دودھے نکالا تھا بڑا مزہ کرتے ہیں کسی کو موبائل پر دیکھیں ہمیں جب ہمیل پر ملتا ہے نا ہم یہی خواہش ہوتی ہے جلدی سمیل پکڑے اور اپنی ویڈیو بات کریں اپنی ویڈیو دیکھیں ہمیڈیو بناتے ہیں تو بس جلدی سے اپلوڈ کرنے کرتے ہیں ہم نے کبھی اپنی ویڈیو دیکھیں نہیں ہے تو جب مطلب سسٹر اگرہ یا بھائی آتے ہیں تو سمیل پکڑ کے اپنی خود کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسے ہی بنی ہے ہمیں گھر زیادہ چھوٹے ہیں ہم ہم نے شہر سے ہم واپس آ گیا تھے بھیکشن صاحب نے جو شوپنگ بغیرہ کرنا تھی ہمیں تھوڑی دیر حویب تکرم ان آدھا پوڑا گھنٹہ اور میں نے ہاتھ مو دو یا فریش ہوا مٹی کٹا اتنا زیادہ تھا کہ بائیٹ پے سفر کرے تو بندہ گھر سے نھا کے نکلے شر تھا کہ جاتے بھی ایسے لگتے ہیں بندے کو محینا ہو کر بندہ نھایا نہیں بال اس طرح ہو جاتے یہ دیکھا ابھی بال سٹھنی جیسے پہلے تھے اور ابھی گھر آئے ہیں اور ابھی کافی چکے ہیں تو ابھی چاہے بغیرہ پیتے ہیں کاؤٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ عبداللہ کو یہاں برکھے ہیں عبداللہ کا عبدالعادی کس لارہی ہے عبداللہ یہاں پہ عبداللہ یہاں پہ عبداللہ ہے صحیح تو ابھی جو کاؤٹ بیگم صاحبہ بچہنے پہ لگ رہی کافی ہے اور میں کہتا ہوں بچہ ہے جو ہے نا وہ بنا کے پی لیں آج شہر جو ہے ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا آپ کو پتا ہے پھر عورتوں کی ایک تو شاپنگ ایسے ہوتی ہے ایک چیز لینا تو سو بار سوچتے ہیں یہ چیز صحیح ہوگی یا پھر نہیں ہوگی تو کافی دیر ہمیں وہاں پہ لگ گی شہزاد نے کہا سب سے پہلے مجھے چاہے بنا کر دیں میں نے کہا چل آپ بھی تھکے میں اور مجھے بہت سا چاہے بنا لیتے ہیں جی آج جی آج جی عبداللہ کو جھلے دیے جا رہی ہیں یہ دیکھیں اگر تو چلے مجھوں کو پیسے دے اور میں جو چاہے بگڑا ہوں وہ چاہے کا دودھ بگڑا ہوں تو چلے جی بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں جی پیسے دے ہمیں اور دودھ لے کے ہوں کیا کیا لے کے ہوں گے پھر ملے کے ہوں گا اور مطلب کیا کیا لے کا دودھ لے ہوں گا اور کیا لیکن اور یہ کیا ہے یہ دیکھیں جی ایک سور پیا دے رہی ہے اور اس کے حال دیکھے کیا ہوا ہے یہ آپ کی اکھلے پچاس آپ کا اور پچاس میرا یہ سور پہ 50 50 ہوگی 50 50 ہوگی یہ دھو گیا جی پرینک پرینک آپ کے ساتھ وہاں میرے ساتھ نہیں ہوا نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اچھ اچھ مجھے پتا تھا یہ پھٹا بانوٹ ہے یہ سی عبدالحادی نے پھاڑا ہے ایسے تھا اس نے ہاں پھٹا ہے نمبر صحیح ہے اس کے نمبر ہاں جی نمبر ٹھیک ہے ہوا جی اس کو میں لگا بھی نہیں سیدھا سچھی لگا رہی ہے ہاں صحیح لگا رہی ہے تو تو لے جائے ٹیپ لگائیں چلو وہاں پہ بھائی ہے اب دل حادی نے کہا یہ ماما لے گیا اور یہ پاپا لے گیا اچھا ایک ڈبہ دول کے لے کے آنا ہے ہاں جی اور چینی وغیر پڑی 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 ہے باز دودھ ہی دودھ لے کے آنا دو ڈبے اور اس کے لیتے ہیں یہ میں دل کھارا کھانے کو چلنج لے کے آتے ہیں اچھا جی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ ہمارا یہ سور پڑی چلے گا یا نہیں چلے گا یہ تو وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا ہاں جی وغیر پیسے جو نا ہمارے چل گئے دو ڈبے دودھ کے لیے اور ایک بسکٹ لیا چل تو گیا اگر گاؤں میں دکانا نہ ہوتی تو پھر نہیں چلنا تھا بچوں کو سلاتی رہیے گا یہ لے کیا بچے رو رہے ہیں آپ کا سور پیا جانا وہ چل گیا ہے چل گیا ہے ہاں جی اس کے دو ڈبے دودھ کے آئے اور ایک بسکٹ آیا بس سور گیا پورا اچھا چلے بنائیں جلدی چائے ہاں جی سب سے پہلے ہم دودھ اور اس میں میں نے جو ہے پانی ڈالا اسے عبائل کر لیں گے کیونکہ اکثر جو ہے یہ ڈبے والا دودھ خراب نکلتا ہے اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے دودھ اور پانی کو عبائل کرتی ہوں اگر دودھ خراب بھی ہوا تو ہماری جو ہے وہ چینی اور پتی تو خراب نہیں ہوگی نا تو جی یہ دیکھیں عبائل آرہا ہے اس کو اچھی طرح عبائل کر لیتے ہیں صحیح ہوگا دودھ تو پھر اس میں دودھ اور پتی ڈال دیں گے ہمارے گھر کا دودھ جی ابھی فیلحال نہیں ہے اس لیے ہم نے دکان سے منگایا ہے الحمدللہ دودھ کو عبائل آ گیا یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے دودھ ہمارا خراب نہیں ہے ابھی اس میں ڈال لیتے ہیں پتی الحمدللہ جی الحمدللہ جی چاہے جو ہے میں نے تیار کر لی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بڑی حضر بردست بنی ہے ڈبے والی چاہے اور شہزاد جو ہے وہ ابھی ضروری کام کے لیے چلے گئے تھے چاہے بنوائی ہیں لیکن ابھی وہ باہر چلے گئے تو پتہ نہیں وہ کب آئیں گے تب تک میں چاہے پی لیتی ہوں جب وہ آئیں گے تب ان کو دے دوں گی سب بہن بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ شہزاد بھائی جب آپ نے رائس آپ کے رائس سکھ جائنا تو آپ نے اس میں سے رائس کیسے نکلتے ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھے لازمی دکھانا ہے میں نے کہا جب میں جاؤں گا رائس لے کے آپ لوگوں کو میں لازمی دکھاؤں گا کیونکہ رائس میں سے چاول یہ تو ہمارے رائس ہے میں سے چاول کس طرح نکلنے ہیں بہتوں کہ وہ چکی پہ لے جاتے ہیں یہ جیسے بھی ہوتے ہیں پیچھے چل رہا ہے میرے ٹریکٹر وہاں بھی زمین جنا وہ تیار کر رہا ہے آپ کو آپ کو گانے کی آواز آ رہی ہوگی پیچھے اس درخت کے پیچھے اس سیڈ میں اس کے پیچھے اور اس سیڈ میں لے کے جائیں نظر وہ سامنے ماشاءاللہ جہاں ہم نے مسجد بنوائی تھی بنائی ہے ابھی بھی کام سٹارٹ ہے وہ دیکھے ماشاءاللہ وہ سامنے میں سے ایک لے کے جائیں گے کچھ یہ بھی پڑے ہوگے ہیں ابھی دیکھ چلتے ہیں ان کو اور ان میں سے چاول جو نا وہ نکلوا لیتے ہیں یہ والے جن ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی بیور تو رائس جو ہے نا وہ مغیر سے لے کے نکل آئے ہوں یہ دیکھیں مجھے پڑے میں رائس اور یہ اتنی دور جنے نہیں لے کے جانے نظر ہے بلکل اور ایسے پانچ بھی نہیں لے لگیں گے اور میں چلا جا ہوں گا اور 10-15 مٹ لگیں گے چاول نکل آئے گے چاول نکل آئے گے ہاں جی بیور تو یہاں پہ آکے اسے ہم چککی بھی کہتے ہیں اور سیلر بھی کہتے ہیں ابھی یہاں سے چاول لیتے ہیں ہاں جی بیور اس کے اندار ڈال دی ہیں یہ دیکھیں نیچے ڈال رہے ہیں ہاں جی بیور تو چاول ہمارے تیار ہو تکے مجھے ریکھیں ماشا بہا ابھی چلتے ہیں گھار ہاں جی بیور تو یہاں پہ بیگن سبہ آلو پکڑ کے کھڑی آلو کو کیا کرنے لگیں آلو کو دھونے لگیں آج کیا بنانا آپ نے آج میں بنانا آرہی ہوں آلو پالک ہے آج یہ جو آلو ہے یہ ہمارے ہم نے بزار سے نہیں لیے یہ دیکھ سکتے ان کی حالت کیسی ہے یہ آئے ہوئے ہیں جی یہاں پہ آج کلن کی بیجائی ہو رہی یہ نا یہ دیکھیں یہاں سے نکلیں گے آلو بیجائی ہو رہی ہے اسے نا آلو بیجائی ہو رہے ہیں آلو بیجنے کا بیلکل بیلکل تو یہ ہمارے گھر کے سمجھلے آلو ہیں تو چلیں جی اس کے بعد آپ مجھے دکھائیں جو چاول لے کے آئے تھا وہ چاول دکھائیں دیکھتے ہیں کہ چاول کیسے تھے ٹھیک ہو گیا ہاں جی برد یہ تھے چاول جو ہم لے کے آئے تھے ماشا اللہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں اس کے اندر سے یہ جو نے نکال لیں گے نا ہاں جی ہاں جی سارے ساف کریں گے ہاں ساف کریں گے پھٹ بڑے مزے کے بنیں گے ایسے کیونکہ یہ گھر کے جو چاول ہوتے ہیں نا جو منجی وغیرہ ہم چکی پھلے جاتے ہیں اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں اس کو ساف کرنے پڑتے ہیں ہاں بالکل یہ ساف کرنے پڑتے ہیں تو یہ بنا کے کب دکھا رہی ہے آپ کب سب سے پہلے ان کے میٹھے چاول بنائیں گے پلاو بنائیں گے پلاو بنے گا سا اس کا نا آپ کو کون سا پسند ہے پلاو بنائیں گے اس کا چلے ویور آپ لوگوں نے چاول دیکھیں ماشاءاللہ بڑے مزیدار چاول ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور اس کے ساتھ ویلوگ کرتے ہیں ہم نے ایک دو دن تک بھائی سفدر کے پاس بھی جانا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے لئے سرپرائز ہے ہمیں نے اجاز ملیں گے کہ اچھے سنیکسٹ ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ